تو اب یہاں سے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ رات قرآن اور کس کی رات ہے؟ اہلِ بیت کی رات ہے تکریبات میں محمد جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے شیعوں کو چاہیے کہ وہ احتجاج کر رہے ہیں احتجاج سے کیا مراد ہے؟ اردو والاحتجاج نہیں یعنی دلیل لے کے آئے ہیں، حجت لے کے آئے ہیں کس کے ذریعے سے؟ سور قدر کے ذریعے سے اور سوال کریں کہ یہ ملائکہ کا نزول کہاں ہوتا ہے؟ اب یہاں پر اصل موضوع یہ ہے کہ یہ جو شب قدر میں ملائکہ کا نزول ہے یہ ابھی بھی ہو رہا ہے پس یہ نہ سوچا جائے کہ ماضی میں جب نزول قرآن ہوا تھا تو بس اس کی ہم سالگرہ بنا رہے ہیں نہ البتہ ایک سوال جہن میں آ سکتا ہے کہ قرآن بلاخر ایک دفعہ نازل ہوا یا تئیس سال میں آیت آیت کر کے نازل ہوا تو جواب اس کا یہ ہے کہ قرآن کے دو نزول ہیں ایک کو کہا جاتا ہے انزال کہ ایک ہی دفعہ میں قرآن نازل ہوا قلب مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر دوبارہ نازل ہوا آیت آیت کی صورت میں اسے کہا جاتا ہے تنزیلی ایک آیت نازل ہوئی پھر کوئی آیت نازل ہوئی تو وہ نازل ہوا تئیس سال میں اب اتنی بات واضح ہے کہ شب قدر کو دھوننا ہے کیوں اس کی اہمیت کی وجہ سے اب یہ موضوع فقط آج کا نہیں ہے کوئی سوچے کہ روایتوں کی وجہ سے شب قدر کھو گئی کیونکہ روایتیں یہ بھی ہیں اور یہ بھی ہیں یہ بھی ہیں حتیٰ امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی یہ سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کتنا آسان ہے اس رات کو حاصل کرنے کے لئے کچھ راتوں میں عبادت کرلوں لیکن سوال کرنے والے نے سوال کیا اور یہی سے پھر ہم مسائف کی جانب توجہ دلائیں گے کیونکہ شب زربت کا اندازہ اسی وقت ہوگا جب اس کا علم ہوگا سوال کرنے والے نے سوال کیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کیا آپ کو پتا ہے کہ لیلت القدر کب ہوتی ہے تو پھر امام نے جواب دیا اور اسی جواب سے اندازہ لگا لیا جائے کہ شب قدر اصل میں ہے گا تو امام نے فرمایا ہمیں کیسے علم نہ ہو کہ شب قدر کب ہے جبکہ ملائکہ ہمارا تواف کرتے ہیں پس قرآن نازل ہوا تھا یہ ایک چیز ہے اور این اس وقت نزول ملائکہ ہو رہا ہے اور ملائکہ تواف کر رہے ہیں امام زمان علیہ السلام کی ذات مقدس کا پس یہ رات اگر جرنلی کہا جائے تو قرآن اور اہلِ بیت کی رات ہے کب کے جب زمانہ امامت ہے اور اس سے پہلے یہ رات قرآن اور رسول اللہ کی رات ہے اور اس سے پہلے یہ رات ان سے پہلے جو حججِ الٰہی تھے ان کی رات تھی جس طرح ہمارے روایات میں ہیں کہ اشرف الانبیاء کے آباؤ اجداد اور خود حضرت ابو طالب کے بارے میں کہ یہ اللہ کی خجتیں تھے